بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم گوزیا یاسم علیکم میں کھڑا ہوں ہم نے میرے میں کو قبل اور دیکھ روز اور گول طافق رمضان سامنے کچھ راقزار وہ مقربے ہے پرنارہ سینٹر اور گوزیا بھی سامنے ملزا ساکھ برنش آگے مزانچوں کی طرف دور جا رہا ہے آج ہم آپ کو اچھرا بزار صبح کا ملزت ہے اینڈ تک ساکھ رہے گا آج آپ کو پتورے والی قائچ الاسسلی لاہورش چاہی پننے وہ بھی دکھائیں گے یہ ہم جا رہے ہیں اچھرا ہی مور سے دوڑا ہی فاصلہ اکرانی ہے یہ ابھی تقریباً دس بجے کا تقریباً تکانے تو ابھی پاندے کا کچھ کچھ بھی یہ کھلی ہیں یہ شاکی پیاں کے جو ان سے میڈی گیالا کی رسمیں کرنے کے لیے اس کے لیے بھی دکانے کھلی ہیں اور یہ سامنے میں اس طرف سے آیا ہوں اور جا رہا ہوں آگے اچھرا مین بزار کی طرف آگے چلتے ہیں اور آپ کے دکھاتے ہیں کہ اس وقت بھی کتنا سوناٹا ہے دن کے تقریباً دس بجے سے اوپر تقریباً ٹیم ہونے والا ہے کچھ دکانے ہیں یہ کھلی ہوئی ہے باقی کافی حد تک بند ہے یہ چونک میں جو آئے ہیں یہ روڈ سامنے جو جا رہا ہے یہ ریڑی والا چونک کی طرف جا رہا ہے اور یہ چھوٹی سی گلی ہے یہ ہے فوزیا کی امی کی کا گھر اس گلی میں آگے جا کے ہے تھوڑا سا تو یہ مین بزار دن جب بزار کھلا ہو تو یہاں پہ اتنا رش ہوتا ہے کہ یہ سرک تھوڑی سی چھوٹی پڑ جاتے ہیں ابھی تو کھلی کھلی لگ رہی ہے یہ دکانے مکمل کافی بند ہے یہ اسمان بزار کو بھی ہم کراس کرتے ہوئے آگے کی طرف جا رہے ہیں ویڈیو بہت اچھی ہونے والی ہے ویڈیو کو اینڈ تک واج کیجئے گا آپ کے موں میں بھی پانی آ جائے گا اتنا خوبصورت آپ کو آج دکھائیں گے لہوری شاہی پٹھورے والے اور یہ دکھیں دکانے بند کمل یہ بزار تقریبا بانہ بجے کے آس پاس کھلنا شروع ہو جاتا ہے یہ پاکستانی چونک سے پہلے ایک چھوٹی اسی گلی جا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ یہ مین بزار جو ہے پرانہ یہ آگے بزار ہوا گیا تھا یہ ڈیڑی والے چونک کی طرف ادھر سے بھی سڑک جاتی ہے اور آگے چلیں گے پاکستانی چونک جو آپ کو دکھاتے ہیں یہ پاکستانی چونک اچھرا بزار جہاں پہ ہم پہنچ گئے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں وزر کراتے ہیں یہ لاہوری شاہی پٹھورے یہ دکان کے سامنے جو روڈ آ رہا ہے یہ شما کی چونک ہے جو اچھرا مور سے اگلا سٹاب ہے وہاں اس طرف سے آ رہا ہے اور یہ مین بزار کی طرف سے آ رہا ہے اور یہ سامنے پتھانوں کی مارکیٹ ہے فینسی نکر پہ ہے اے حبیب بنک یعنی اچ بی ال بنک اور لاہوری شاہی پٹھورے اصلی پرانی دکان اور دکھاتے ہیں آپ کو وزر کراتے ہیں اس دکان کا بھی اور پٹھوروں کی بھی دکھاتے ہیں کیسے بنائے رہے ہیں دکان دکان یقی دکان دکان یہ ایک دکان بیٹھنے کے لیے نیچے اور یہ دوسری دکان دونوں ساتھ ساتھ دکانیں ہیں یہ دیکھیں اس دکان کے جو مالک ہے آج جی محمد خالد لاہوری شاہی پٹھورے انیس سو پچاس اصلی پرانی دکان ہماری اس کے علاوہ اور کوئی برانچ نہیں یہ حجی سلطان کا ساتھ میں فون نمبر حجی سلیمان یہ ہم اوپر جائیں گے اوپر بیٹھ کے ہم ناشتہ کریں گے پوز گیا پہلے پہلے یہ اوپر چلی گئی اوپر ابھی بھائی سیٹنگ کر رہے ہیں کرسی وگرہ لگا رہے ہیں سفائس ہوئی کر کے انتظار ہو رہے ہیں آپ کے پیچھے بھی لکھا ہوئے لاہوری شاہی پٹھوے جب یہ اچھا ہم بھالتا ہے کہ یہاں پہ اتنا فراشتو ہے کہ یہ رہی سو بیٹھ کاری ہے کہ وہ کوئی اوپر اٹھتا ہو ہم لگو اٹھیں سوپسوہ کٹ آئیم میں جس نے ان کی ناشتہ کے لیے انجوئی کرنا ہوتا ہے جو دن کے گر پاس ہوتے ہیں وہ ادھر آ کے بھی ناشتہ بھی ناشتہ میں رکتے ہیں جیسے آپ کام لوگ ہیں ہماری رکت پلکل پاس ہے ہم لگا آ کے اچھرے بزار کے پاس ہے اور یہ جونسا بالکل پاکستانی چونک ہے یہ پاکستانی چونک میں یہ پٹھورے والے جونسی یہ اصلی والے لہوری پٹھورے یہی پرانی ہانا کہ اس کے ساتھ ایک اور دکان ہے وہ نہیں ہے پہلے یہ ادھر ہوا کرتے تھے لیکن اب یہ ادھر آگئے ہیں وہاں پہ اور کوئی ہے تو وہ تو نہیں اتنے سیئے دیکھیں ہمارے پٹھورے بھی آگئے ہیں یہ دیکھیں زیادہ انتظار بھی نہیں کرنا پڑا بڑی جندی جلدی آگئے ہیں دیکھیں جب بزار کلاؤں پھر وہ انتظار کرنا پڑتا ہے کھڑے ہو کے بھی انتظار کرنا بیٹھنے کبھی میں نے تو سیڈ میں روم نبٹھنی ہے نا سیڈ میں لے پھوڑا انتظار کرنا پڑتا ہے صحیح ہے پٹھورے کے بغیر جاتے ہو کے نہیں اور یہ پٹھورے دیکھیں کتنے پھولے پھولے یہ ساتھ میں اچار چنے سلاد یہ دیکھیں دیں رہتا بھی ہے اور یہ اچھے بزا کے فیموس ہے اور ابھی پٹھورے کھائیں موں میں پانی تڑا تڑا آ رہے ہیں یہ دیکھیں کتے سوک ہے یہ دیکھیں یہ پہلے چنے لگاتے ہیں ہم لوڈ پھر یہ دیکھیں اچار لیتے ہیں ابھی گلہ بھی بہت خراب ہے لیکن پٹھورے کے ساتھ پھر اچار نہ کھاؤ تو مزا نہیں آتا ساتھ یہ سلاد لیتے ہیں اور پھر ہم یہ نوالا ہے مزیدار بہت مزید ہے چلے یہ صبح صبح پیپسی بھی آگئی ہے یہ دیکھیں ہمارے پاس گھر جا کے چائے بنا دیں گھر جا کے چائے بھی پینی ہے ٹھیک ہے جی کھرے نہیں پٹھورے ختم یہ دیکھیں پٹھورے ختم میں نے اپنے پٹھورے ختم کر لیا تھے فوزیا نے نہیں کی میرے سے بس میرا میری بس ہو گئی ہے تو اس کو بھی میں ختم کروں ہاں جی پٹھورے بہت ہی مزیدار تھے جی جی بزار میں آئے نا تو پھر تو یہ تینہ کے بزار پھیکے پھر انہوں کھاتے ہیں ہاں جی تو بھوک بھی لگ جاتی ہے تو صبح صبح بھوک پیتنی ساتھ میں گاجر کا اچھار ہے اوئی ہوئی ہوئی کیا مزیدار ہے آپ لوگ بھی جب اچھلے بزار اگر آپ کا وزیٹ ہو تو یہاں سے پٹھورے لازمی کھائیں گے بہت مزید اب اب seemingly پھربری آجائے تو ماشاءاللہ بہت مزیدار ہی الحمدللہ ویسے یہ بہت کام کھاتے ہیں ہم لیڈیز لیڈیز بزار ہیں تو ہم تو پھی مسی اللہ سے ب這是 پھوک بھوک بڑھ چاہتے نہیں ہے لیکن بہت کام کھاتا ہوں میں خیر میں حساری خالد تو ظاہر بزار جب آپ کا یا میرے ساتھ جب چکر لگتا ہے پھر تو آپ پھٹھوڑا لازمی کھاتے ہیں باپسی پہ دیکھیں آچار کے ساتھ سلاسور بھی سٹو ہو گئی ہے دکان کی توری ترہ سٹو ہو گئی ہے بہت خوبصورت جی اسلام علیکم بھائی جی یہ دکان یہ حاجی سلطان احمد والا صاحب ہے آپ کے یہ حاجی خالد ہے وہ سلطان جو ہے وہ بھائی ہے بھائی ہے اچھا یہ حاجی خالد ہے اور آپ کا نام سلیمان یہ دونوں کے فون نمبر بھی میں نے آپ کو بیچ میں دکھا دیئے ہیں پھٹھوڑے آپ کے بہت زبردست ہے پہلے آپ کی ادھر دکان ہوتی تھی میں نے سب بتایا کہ بھی پہلے ادھر تھی اب یہ اصلی یعنی کے لہوری پھٹھوڑے اچھرا بزار کے بہت زبردست آپ کے بہت شکریہ یہ اچھا بھی میں نے دکھایا یہ سامنے شما روڈ سے آ رہا ہے یہ شما کی طرف سے اور یہ اچھرا اچھرا مین کی طرف سے آ رہا ہے بلکل ایچ بی ایل بینک بلکل کارنر پہ ہے اور یہ ساتھ میں پتھانول کی مارکیٹ ہے پتھان کی مارکیٹ تو فینسی ورائٹی میں ہے بلکل سیلے جی بہت بہت شکریہ آپ کا یہ پتھوروں کے ساتھ ساتھ لڈو پیٹھی والے بھی انہوں نے لگائے ہوئے ہیں ویڈیو کیسی لگی ہے کمینٹ میں ضرور بتائیں دوست اور فیملی میمبر کے ساتھ شیئر بھی کریں دعاوں میں یاد رکھیں خوش رہیں اور خوش رکھا کریں اللہ تعالی ہمارا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ